ایک ضروری بات میں عرض کروں گا اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں ہاتھ بان کر عرض کروں گا کہ کچھ ایسی افراد ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن گیمیں کھیل رہے ہیں تاش کی گڑی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں اگر پوچھو تو یار یہ کیا کر رہے ہو کہتا جی میں روزہ نبا رہا ہوں میں نے کہا تو روزہ نبا نہیں رہا روزہ کا بیڑا غرق کر رہا ہے یا روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مقصد قرآن میں بیان کیا ہے کتبہ علیکم السیام تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گئی ہے کما کتبہ عللہ لزین من قبلکم جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گئے روزہ کی فرضیت کی غرض و غیت کیا بتائے تاکہ تم متقی پرہیزگار بان جاؤ تمہارے دن میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور روزہ رکھ کے بھی اگر خوف خدا نہیں ہے گناہ کر رہا ہے تو ایسے بندے کی پھر مثال حدیث میں کیا آئی ہے فرمایا کہ سہری کے وقت اگر ایک گدے کا مو بان دیا جائے اور افتاری کے وقت کھول دیا جائے تو گدے کو سوائے فاقع کے کچھ بھی نہیں ملے گا فرمایا اسی طرح وہ بندہ جو روزہ تو رکھ لیتا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ حرام سے بچ رہا ہے نہ بدکاری سے بچ رہا ہے ایسے بندہ یہ سمجھے کہ وہ گدے کی طرح اس کا مو بان دیا ہے افتاری کا بندہ کھول لیا ہے اب اس کو سوائے فاقع کے کچھ بھی نہیں ملے گا روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق رحمت اللہ سے جڑ جائے ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو روزہ تو ہماری ترویت یہ کرتا ہے کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہے حلق میں کانٹیں چوب رہی ہیں غسل خانے میں جاتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے بالکل کوئی نے دیکھ رہا نہیں پیاس لگی ہے پیلے پانی کہتا نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کہتا ہوں دور نہ جاؤں یا بھوزہ کرنے کے لیے موہ میں کلی کرنے کے لیے پانی لے کے گیا ہے یہاں تک پانی ہے تھوڑا سا نیچے کر دیں کسی کو کیا پتا چلے گا لیکن ایک کترہ بھی نیچے نہیں کر رہا کیوں میرا رب یہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے نہر میں غوتہ لگاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے وہاں بھی جا کر پانی نہیں پیتا کہ میرا رب پانی کی گہرائی میں بھی مجھے دیکھا ہے یا اس سے اور آگے کیا بتلا ہوں کہ افتاری کا وقت ہے ترہ ترہ کی نعمتیں سامنے رکھی ہیں حلال چیزیں موجود ہیں اور بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے کھا نہیں رہا میں کیوں نہیں کھاتا طاقت نہیں ہے آتم پکر کے موں میں لے کہنا موجود ہے کیوں نہیں کھا رہا حلال چیزیں پڑی ہیں کہتا ہے ابھی رب کا حکم نہیں ہو رہا روزے نے تو ہماری تربیت یہ کی ہے کہ حلال چیز بھی اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں کھا رہے اور یہ روزہ ہمیں تربیت دے رہا ہے اور ہم روزہ رکھ کے تو غلط کام کریں اپنا وقت ضائع کریں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت درود و سلام پڑھنا ذکر اذکار کرنا قرآن پاک کی تفسیر ہو اسلامی کتابیں ہوں اپنی زندگی کے قضاء نمازیں ادا کریں نوافل پڑھیں یہ ہے روزہ نبھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ گیمیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سارا دن نہ نماز کی پرواہ ہے اور نہ کوئی اور بات کی پرواہ ہے یہ روزہ نبھانا نہیں ہے روزے کا بیڑا گھر کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ